مجلس کی اقتطاعیہ تطویر جناب جاوید رفی صاحب قرار بھی مسئول زفتر انوار الڑوم فرمانے جا رہے ہیں جناب جاوید صاحب تشکتے آئے ہیں رعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعالی قیبین الطاعین المعصومین والعنت اللہ علیہ آبائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ علیہ الرحیم فی قطابه القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ نَذِينَ الظَّلَمُ وَاِيَّا مُنْ قَلِبِنْ يَمْ قَلِبُونَ عزیزانِ جرامی دنیا کے تاریخ انقلاب کے تاریخ ہے وہ دون سا ملک ہے جہاں انقلاب نہیں آیا وہ دون سا قوم ہے جس نے انقلاب سا موہ نہیں دیکھا وہ دون سا مواجرہ ہے جس نے انقلاب سے اثر نہیں دیا دنیا کے اروج و زوان کی تاریخ انقلابی کے قرم سے لکھی گئی ہے سراسین کے سخت و تاج انقلابی کے سلاب میں بہے ہیں سخت حکومت کو سختہ دار انقلابی نے بنایا ہے اور ملک مدر افراد کے ہاتھوں زمان میں حکومت انقلاب ہی نے دی ہے دنیا انقلاب میں بعض انقلابات فوجی طاقت اور شریف نظام کے ذریعے آئے ہیں اور بعض ارامی حمایت اور قومی جذبے کے ذریعے پہلا انقلاب فوج کی طاقت جھٹے ہی بنا ہو گیا اور درستہ انقلاب آمان کا رخ بدلتے ہی نظر حوادث ہو گیا دنیا کے کمام انقلابات کے تاریخ کا مطالعہ کرڑا لیے کسی انقلاب کا اثر سو دو سو سال تک نہیں رہا ہاں ایک انقلاب بچے جب زمین پر ہوا تھا جس کا اثر چودہ صدیوں سے باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا اور اس کا راج نہ بھوجی طاقت ہے ناظکرین نظام نعوامی جوش ہے نقومی جذبہ اس کا راج ظاہری طور پر ضربا ہے انقلاب کا خلوص اور باطنی طور پر حمایت پرورنگار ہے اور یہ علمان کے زندہ جلیل ہے کہ جس انقلاب کی خود پر نسرتِ الٰہی اور اخلاصِ عملکار فرما ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بنا نہیں کر سکتی یہ انقلاب مجھے کی سرزمین سے اٹھا اور تیز برس کے مختبر حضے میں پورے جذیرِ حرب پر اٹھا گیا لیکن اس انقلاب کا رخ کفر اور شرک کی طاقتوں گزدے کرنا اور مخالفِ پروردگار انعاصر کو پہمال کر دینا تھا اور یہ کام مکمل بھی ہو گیا لیکن اس انقلاب کا پتھ ہو جانے والی قوموں نے ایک نیا روح اختیار کر دیا اور وہ رخ نفاق کا رخ تھا مقصدیت ہے کہ اسلام کو اسلام کے ذریعے مٹا دیا جائے مسلمان کا سر مسلمان کے ہاتھوں کانٹ دیا جائے کلمہ کو کلمہ گوئیوں کے ذریعے بنا کر دیا جائے چنانچہ یہ کام مرسلِ آزم کے وفاد سے فوراً ڈاک شروع ہو گیا اور لقصر اطول کو بار بار مہدانِ جن میں آنا پڑا انسار و عوام کی قلت اور قوم کی بے اعتمادی و بزدلے میں انقلاب کو مکمل طور پر کامیات کو نہیں ہونے دیا لیکن باطل بھی کامیات نہیں ہوتکا جس کا احساس اس کے دل میں بہا بر رہا اور اس احساس کا اظہار آخر وسیعت کے ذریعے کر دیا گیا جس پر عمل کرنے والے یزید نے اسلامی بنیادوں کو متزلزل کر دینے میں کوئی تطلقہ باطن نہیں چھوڑا ہاں یہ ہے کہ تخت خلافت پر شعرات دربار خلافت میں رخص اور رنگ خلیفت المسلمین کی زباد پر کلماتِ کفر اور خلافت محل میں آئیہ شبتکاری کا دور دورہ ہو گیا یہی وہ وقت تھا جب دین ایک مرد اقلاب کو آغام دے رہا تھا لازم ہے ایسے وقت میں پہلے مفادران ایک مرد حق سنا سٹھے تول کر ہٹام پہلے کرے زباد ہدایت کا احترام مانے نہ کوئی پھر بھی جو لے کر خدا کا نام پائے حوض سے تاخدر افتار کھینک لے میلان میں نیام سے تلوار کھینک لے اور یہ آواز سن کر کائرات میں زلزلہ آ گیا اور سن کے پیغام اول مرد مجاہیل اٹھا زینتے ممبر و محراب و مساجر اٹھا اپنے سینے میں لیے جو سے مقاسب اٹھا متحیر متفقے متلطب اٹھا دردے دل بندے مشیلت کی زبا اٹھنے لگا آج سینے میں جو بھائی جو ڈھوان اٹھنے لگا کربلا کا یہ انقلاب سبھے آجور امام حسین کی قیادت میں شروع ہوا اور اپنے آجور آتے ہاتے حسینی لکھر میں لکھر یزید کو شکست پاچھ دے کر کربلا میں پردہ میں حسینی اتھو لنگ کر دیا لیکن ابھی اپنے یزید کے دربار میں انقلاب باقی تھا اور شام کا تختہ اُلٹنا سب سے بڑا کام تھا چنانچہ حبیب انقلاب کی ذمہ داری ثانیت زہرہ اور بیمارے کربلا کے ہسرے میں آئی اور دونوں نے بھی کر وہ عظیم انقلاب پر پاکیا کہ درار اس کام میں آج بھی حسین کا ماتم ہو رہا ہے اور یزید کا کوئی نامل وحی نہیں ہے خاتون انقلاب جناب زائمت تر روزہ مرجعی قلائق بنا ہوا ہے اور یزید کی قبر کا نشان تک باقی نہیں ہے تاریخ کا یہ عبر اپنات منظر حرمت مسلمان کو دعوت سے فکر دے رہا ہے کہ خلوص کردار کے ساتھ مسرت پروزگار کے سہارے اڑکھڑے ہو احتمال مشرق و مغرب اور قوم و ملت پر نہ کرو احتمال نشرت پروزگار پر کرو مشرق و مغرب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں قومی طاقت کمزور ہو سکتی ہے لیکن نشرتِ الٰہی میں کبھی کوئی کمزوری نہیں آسکتی آج ریبر انقلابِ ایران حضرتِ آیت اللہِ عظمہ سید علیہ الرسولی خامنائی مجز اللہ علیہ نے اعتمال نشرتِ الٰہی اور اپنے ہی اپنی حکمتِ عملی سے ساری دنیا کو حیرت بدا کر دیا ہے اور پورا عرض اس بات پر انگلز بدلنا ہے کہ ایک چھوٹے سے ملت میں دنیا کے تمام بڑے ممالک کے سربراہاں نے مملکت کو اپنی چوکھٹ کا تواف زند میں پر مجبور کر دیا ہے اس حیرت کا راست پر اور پھر یہ ہے کہ آج کے دنیا نشرتِ الٰہی کا مفہوم اور خلوصِ عمل کی قیمت سمجھنے سے قادر ہے ورنہ اسے اندازہ ہو جاتا کہ اگر بہت طرح افراد تین روز کی بھوک اور پیات میں ساڑھے بارا لاکھ حضور ابتابیر پر حکومت کرنے والے یقین کو بنا کر سکتے ہیں تو ان کے نقشے قدم پر جلنے والے غلام امریکہ اور روز جیسی جو ہری طوانائی رکھنے والے ظاہرم طاقتور ممالک کو کیوں کر چیلنج نہیں کر سکتے اس انقلاب کے دو عظیم رہبر آیت اللہ علیہ السلام سید علیہ السلام سید علیہ السلام سید علیہ السلام یہ مردو عالمِ قشریوں کے ان دو بزرگ حسلان سید علیہ السلام اہرِ بنیان کو یہ پیغام دے دیا ہے کیا اگر روح زمین سے تحقق جلدراد کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لئے اس قرآن کا ہوئی نکلدار ہونا لازمی ہے اور نیت پہ روان حسین عمیانی کی زیر قیادت حسینی جعبادوں نے ایک مختصر اپنے میں فرزندان توحید کے جان کے دشمند انسانی شکل و صورت کے یزیدی دردوں کو اپنے بھر و تلے قتل کر شہر دمش اور شہر نفو کبرہ کو اپنے حضار میں لے کر انقلاب مہدی کی راہِ ہموار کرنا شروع کرتی ہیں کیونکہ فرزند زہرہ کے انقلاب ناغاز انتقامِ خونِ شہیدانِ کربلا ہی سے ہونے والا ہے کارم کربلا وہ کربلا جس کے چھے ماہ کے مجاہر نے لشکرِ یزید کو رونے پر مجبور کر دیا تھا وہ کربلا جس کے مہادِ شام کی ذمہ دار سانی زہرہ نے یزید کو اس کے محل میں گریہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ کربلا جس کی ایک کنکن شہزادی کی آوازِ جریا میں یزید کی نینے اُنا دی تھی آج کربلا شام کے انہی فاتحوں کی یاد بنائی جا رہی ہے اور آج یہ بات تحت اطلاع دیارِ کربلا شام کو پٹھا کر کے اپنے وطن مدینہ واپسا رہا ہے مگر عزیزوں دنیا کا قیدہ ہے کہ جب کوئی فاتح قوم اپنے وطن واپس آتی ہے تو ہر سن خوشی کا محول ہوتا ہے اور احقہوں کی آوازیں سنائی تھی ہیں مگر یہ کافلہ اس پرہ پر کر آیا ہے کہ علی کی بھئی بھیٹی درو دیوارِ وطن کو دیکھ کر آواز دے رہی ہے نانا کے بدینے نانا کے بدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا ہم حضرتوں کا کاروا دے کر آئے ہیں اے نانا کے بدینے ہم گئے تھے تو ہمارے سروں پر واردوں کے سائے تھے لیکن آج جب واپس آئے ہیں تو نگوزیوں میں بچے ہیں اور نستروں پر واردوں کے سائے نانا ہم بدینے اس لیے پرٹ کر آئے ہیں کہ آپ کو روزہ دے غم سلا دے آپ کو اپنی مدیبتوں سے باخبر کر دے ادائداروں ادائداروں آج آٹھ ربیول اول ہے آج ہزارہ اور آج کا آسری امام جو ساتل قیمت ہے اس کے سر سے اس کے پجرے بجرد واردہ سایہ اٹھ رہا ہے میرا دن چاہتا ہے میں اپنے امام کو مخاطر کر کے آواز دوں مولا مولا ان غلاموں کا ان ادائداروں کا فرصہ قبول کرئیے آپ کے سر سے آج کے بعد سایہ اٹھ گیا لیکن آقا سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کس غم کا فرصہ دوں ایک طرف آپ کی عقیبی اور دوسری طرف آپ کے جدہِ ماجدہ حضرتِ نائزم اپنے قابلے گولے کا مدینہ آ رہی ہے ادائداروں مجھے یقین ہے کہ تجیز و تقریم کے بعد ہمارے قابلے کا امام سر سے مدینہ پر کھا ہو کر اپنے جد کے لئے اُسے ہوئے قابلے کا انتظار کر رہا ہوگا ادائداروں جب یہ قابلہ جب یہ قابلہ ہوتا ہے جب یہ سر سے مدینہ پر کچھا تو ہمارے اور آپ نے بینار امام نے بشیر کو بدا کر فرمایا بشیر جا کر اے مدینہ کو خبر کر دے کہ ہم لکھ کر آ گئے بشیر نے جا کر اعلان کیا اہلے مدینہ سروفہ پرہنا پرہنے مدینہ کی طرف دھوڑے مگر کیا دیکھا خابلہ تو آ گیا ہے لیکن سنداروں نے آیا ہے کہ آگے آگے سیاہ پر کب ہے آگے آگے سیاہ پر کب ہے جو اس باتی علامت ہے یہ رانڈوں کا قابلہ ہے یتیموں کا قابلہ ہے قابلہ اپنے ساتھ ابو فقر اپاس کا عالم بھی لے کر آیا ہے یہ اسی براہ کا عالم ہے جس کی شہادت کے بعد ہوادے اسے ٹھوکرے کھاتے ہوئے اس عالم میں خیمہ داہتی جانی کرے تھے جیسے کوئی غریب البطن عالم غربت میں اپنے زندگی کا سربانہ لٹا کر آتا ہے اور اس پر مزید ستم یہ کہ ارنڈار کی شہادت کے بعد ظالم اتنا جری ہو گئے تھے کہ ارنڈر نے علی کو ترہا دیکھ کر یبنر زہرا کہے کر کھدا آتا رہے تھے یہ میں ابو عزید عالم کو لے کر قیمہ گاہ میں پہنچے تو پر زندے عبدالفض نے پوچھ دیا ہاں میرا بابا تو نہیں آیا اور یہ عالم پر خون کے نشار کیسے ہے اس وقت میں ابو عزید کیا جواب دیتے ہیں زمین میں بیٹھ گئے سچے کو گھنے سے رگایا اور فرمایا دیکھا تیرا بابا خوراک پر شہید کر دیا گیا عربت اب یہ خوف ہے کہ یہ خوراک پرسکیا تیرے بابا کی لاش تو پاباز کر رہے ہو دھوڑا یہ سن کے تہل میں جانے مدے پہ در رو کر خودارے کا آج ہی دیکھا جلے کدھر ننے صحاب جو ہوگے بولا وہ نوہ دھر بابا کی لاش کھانے کو جاتے ہیں نہر پر ارے میت نہ ہو سکے گی تو خالی نہ آئیں گے دامن میں ہم سکے ہوگے ہاتھوں کو لائیں گے ارم کے پیچھے ارم کے پیچھے ذل جناب کی شبیہ آ رہی ہے یہ اردی ذل جناب کی شبیہ ہے جو اہلِ بیتے اتھار کے ہمراہ تین شبوں روز اور جان کے باوجود اپنے آقا کے خدمت کرتا رہا جہاں تک کی ضرور میں ہسین اہلِ حرم سے رکھتا دو کر خیمر گاہ سے نکلے تو اس نے اپنے آقا کو اپنی خوش پر سوار کیا اور اتہائی عدد و اتحام کے ساتھ میزانِ کربرا تک پہنچایا حسین آخری جب میں مضروف ہوئے اور جب زفروں سے تاب ہونا لاکر اس کی خوش پر دس بگانے لگے تو اس کو ہمارے گھوڑے میں اپنے گھتنوں کو سبیل پر تیر دیا تاکہ زہرہ کے لال کو مزید عزیت نہ ہو اللہ اللہ ایک میں زمان جانور میں اختلاع شور مگر انسانوں میں کوئی ابنہ تھا جو فرزند زہرہ کے رضیت تو آتا عزاداروں جب شمع ملوس رائج میں سوٹرم میں زدائی کرنے رہا تو ابانو اتہائی نہیں چاہو نہ فرمایا زلجلہ زلجلہ پھری مفاقہ اتحاد ہو چکا اب اتہائے اپنے معبود کی باردہ میں اتحاد کی تیاری کر رہا ہے جا میں نے سکو راہ خدا میں آراد کیا اس وقت بڑھا واپنے عالم میں اپنے آقا کے گز کہتا دھڑوں کے شاہ سے اتھے وفا شہار جب تک ہے در خدم کو نے تھوڑے گا جا نتھار اے رفتہ کے وقت بسپجو حضرت ہوئے سوار بڑھے حلی نے مجھ سے کہا تا دہاندار پھر ایک مارٹ وڑی کلانا حسین کو اے ذل جناح چھوڑ رہا رہا حسین کو ذل جناح کے ساتھ ایک نتھار سننے سے گھواری کی سبھی آئی ہے جو اپنے پیروں سے چل کے میدان میں جانے کے قابل نہ تھا جو باپ کے ہاتھوں پر میدان میں گیا تھا اور جس کے ایک اشارے میں فوج آدھا کے دلوں کو دہلا دیا تھا آج وہ مجھائی کے وارے میں نہیں ہے اور ماں اس کے تکمور میں جھولا جھولا رہی ہے بچہ کر بڑا کی خات فرد ہو گیا اور باپ نے ذل بقات سے قبر بدا کر اسے دفن بھی کر دیا لیکن فرد کہتا تھا کہ کیجئے وعدہ سفلی ادا دل یہ کیسا تھا لوگ کیے تربتے دیشیر سے آج تک خبر نہیں ہے ماں کو کہ اس کا بچہ کہاں ہے آج تک رباب اپنے لال کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن سفر تو تب ہو گیا جب یارہ محرم کو خافر آفیر کر کے ان راستوں سے لے جایا جانے لگا جہاں جوہدہ کے لاشے پڑے تھے اسی در بھی آن ایک ننہ سالا جا گوڑوں کی کافوں سے کچھ ملا ہوا لاشا آج تک بے کسی نے بھا کر کہا ہو مقتل سے جا رہی ہے سواری رباب کی کوئی حکالی راہ سے اتمر کی لاش کو میری ماں بہنو اللہ تمہاری گودیوں کو آباز رکھے تمہارے نونہ حالوں کو پرواز کو آئے ہماری دل بہنوں کی گودیاں سونی ہے آئیے ملکر دعا کریں اس شہزادے کی خطبت میں کہ ان بہنوں کی گودیاں آباز ہو جو شبہ آچور اس لیے گریہ کر رہی تھی کہ کاؤس بے حسائے میں اولاد ہوتی تو اپنے ماجائے کو اپنے بھائی پر قربان کر دیتی اس وقت بفادار بھائی نے آجی قدمت سر کو رکھ دیا اور فرمایا سہزادی آپ پریشان ہو آپ کا یہ غلام آپ کا فدیہ ہے کل جب شہادت کا وقت آ جائے تو آپ اپنی طرف سے اس غلام کو قربان کر دیجئے گا بی بی اپنے ان قدیدوں کی گودیوں کو آباز کرنے کی دعا کر دیجئے اس لیے کہ ہزی کے نونحال اصدر کا ماتم کریں گے رب آپ کو تذکین پہنچائیں گے تمام شبیحوں کے طور اہلے بیتے اطہار کا یکا ہوا قابلہ مدینے میں تاخل ہو رہا ہے عدالہ و عدد سے سروں کو چکائے رکھنا سب سے آگے دیکھئے سب سے آگے علی کی بڑی بیٹی فاطمہ کی لکھتے جنر اور عباد کی سہن جائرد علیہ مقام کی ہماری آ رہی ہے یہ اس سہن کے ہماری ہے یہ اس سہن کے ہماری ہے جس نے اپنے بھائی کی حمایت کا حق دا کر دیا یہ وہ بہن ہے جس نے بھائی کے بخصد کو مقام پل کا دیا یہ وہ بہن ہے جو بھائی کے ساتھ اس طرح آ رہی یہ آگے آگے نوکہ نائزہ پر بھائی کا دھر اور پیچھے پیچھے پشکے ناکہ پر برہ ناصر ہاں آجوں بہن بھائی کو قبرہ کی خواب پر چھو کر آئی ہے اور نانا کے روزے کو دیکھ کر آواز دے رہی ہے نانا آج کے دیوش کر سہ سوار سربلا کی ریگزار پر پابل ہو گیا نانا سرمندہ ہے کیا آپ نے حسین کو ننا سکے واہ حسینہ کی سزائے برد ہوئی اسے ہماری کے پیچھے جنابِ اُس میں کل سعود کی بھی ہماری ہے جو مرزیاں پڑ رہی ہے نانا آپ کا نواتا کر بھلا ہی بہنیا اور باقی کا رخ کر کے کہہ رہی ہے امہ امہ آج نے بیٹیا دربار شام اور دربار شام ہماری کے پیچھے ایک معظمہ ایک خاضرہ ہے یہ اس خاتون کی آگدار ہے جس نے حضرت زہرہ کی نیاپت میں ہر عرب پر شہزادیوں کا ساتھ کیا یہ وہی قضا ہے جس نے فاہماری بے قرار ہو کر آئی اور فربایا شہزادی قضا ہو گیا قیامت جو نہیں آجاتی آسمان جو نہیں کہ فتح اے میرے شہزادی کا لازہ پامال ہو رہا ہے اور یہ کنیز کڑی دیکھ رہی ہے یہ وہی قضا ہے جو راہِ شام میں جب کھوئے شہزادیوں کو تازیانہ مارتا تھا تو شہزادی کے ہزار میں آگے اپنے ہزار میں لے لیتی تھی اپنی پناہ میں لے لیتی تھی تاکہ تازیانہ میں بھی خوش بن جائے اور زہرہ کی آل محفوظ رہے انہماریوں پر حسین سے اہلِ حرم کا قابلہ وطن کی جانی پرنا ہی جاتا تھا کہ اچانک تاریت میں کھانے سے ہلکی سے اور سہمی سے آواز آئی آفلے والوں کربلا کتاب جانا تو میرے بابا کو میرا سلام کہہ دینا اور اگر چکا جان سے ملاقات ہو تو ان کو بھی میرا سلام کہنا اور کہنا آپ آرام کریں سکینہ پانی نہ مانگے گی سکینہ شام کے تاریخ میں کھانے میں دفن ہو چکی ہے ہاں خافے والوں اگر بھئیہ علی اذکر کی قبر پر جانا تو کہہ دینا تمہاری بہت شام کے تاریخ میں کھانے میں سو رہی ہے اور یہ بھی کہہ دینا کہ بھئیہ اذکر اممہ کا دل سوالو اس لیے کہ تمہاری محبت اممہ کو میری قبر اسے اٹھا کر لے گئی ہے ورنہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ماہ اپنی بیٹی کو تاریخ کھانے میں تنہا چھوڑ کر چلی جاتی وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَا جَلَمُوا اَيَّامٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا حُسَيْد یا حُسَيْد